موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے سال اس کو ہم نے اپلیکیشن کی تھی مائکرو نیوٹرین کی مائک نیوٹرین میں ایک بات یہ ہے اگر ایک سال آپ اس کو اپلائی کر لیں تو دوسرے سال اس کی ضرورت نہیں ہوتی چونکہ اس کے مقدار کم ہوتی ہے اور یہ سائل میں موجود ہوتا ہے لیکن صحیح اثر جو ہوتا ہے اس کا دوسرے سال ظاہر ہوتا ہے روٹ کو لینے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ جو انار کا درخت ہے اس کو ہم نے جنوری فروری میں تقریب اپلیکیشن کی تھی 250 گرام زنگ سلفیٹ 250 گرام کپر سلفیٹ جس کو نیلہ توتہ کہتے ہیں اور پوٹاش بھی ہم نے 500 گرام اور اس کے ساتھ 1 کی جی یوریا اور 1 کی جی ڈی پی چونکہ وہ تو ہر سال ڈالیں گے لیکن پچھلے سال ابھی ہم نے اس کو مایکرو نیوٹرین کی اپلیکیشن اس سال نہیں کی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں اس سال بہت زیادہ ہیٹ تھا بہت زیادہ ہیٹ سٹریس تھا تو اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کے فروٹس دیکھ لینا تو ابھی تک تو ہم اس سے مطمئن ہیں اس کے بعد ہم آپ سے پھر شیئر کریں گے یہ دیکھو اس کو ہم نے اپلیکیشن کی تھی اس کے فروٹوں الحمدللہ بہت زبردست فروٹ سٹنگ اس کی ہوئی ہے اور فروٹ میں ایسی کوئی بڑی دیفیشنسی سیمٹم ہمیں نظر نہیں آ لی اس کے بہت زبردست فروٹ ہیں اور آگے پھر ہم آپ سے شیئر کریں گے چونکہ انار میں مایکرو نیوٹرین کی دیفیشنسی بہت زیادہ پرامیننٹ ہوتی ہے خاص کر کے کاپر اور بوران ہاں ایک چیز ہم نے اکر دی بورے کیسڈ بورے کیسڈ بھی ہم نے اس کو اپلائی کیا تھا بوران اور کاپر جو ہے نا یہ ہم نے پہلی بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ جب کریکنگ ہوتی ہے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور جس قسم کی کریکن کو ورٹیکل ہو یا ہوریزنٹل ہو تو اس کو ہم نے دوسری طرف یہ دیکھیں یہ آپ کو ابھی پتہ چاہتے ہیں اس کو ہم نے اپلیکیشن نہیں دی تھی اب اس کی جی دیکھو اس کی حالت دیکھو اس کو ہم نے مایکرو نیوٹرین کی اپلیکیشن نہیں دی تھی کچھ ہیں لیکن وہ داخ ہیں اس کے اوپر مطلب ہے کہ مایکرو نیوٹرین اگر ہم اپلائی کریں گے تو یہ فروٹ کی ایکسپورٹ کو زیادہ کرتا ہے اب ایسی فروٹ ہم باہر اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ٹیک ہے فروٹ سائز بھی اس کا ہے دوسری طرف دوبارہ اگر ہم اس طرف جائیں تو یہ دیکھو اس کا اوپر کور بلکل زبردست شائن کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ ایک اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم اس سال مایکرو نیوٹرین کریں یہ دوسرے سال اس کی جو اثر ہے وہ بہت زبردست آتا ہے باقی آپ نے ڈی پی اور یوریا اس کی ہر سال اپلیکیشن کرنی ہے مایکرو نیوٹرین ہم تین سال کا کہتے ہیں لیکن انشاءاللہ نیکس ٹیر اس کو دوبارہ ہم مایکرو نیوٹرین کی اپلیکیشن کر لیں گے فیلحال ہمیں اس سے بہت زیادہ متوین ہیں چونکہ اس دفعہ اکثر یہ مسئلہ آتا ہے ہیٹ سٹریس کا ایک فینامین آئے لیکن اس میں بھی یہ سوروائیو کر دیا ہے دوسرا اگر آپ لوگ دیکھیں ہم اس کو نارمل پانی دیتے ہیں جس طرح ایک فارمر اس کو پانی دیتا ہے اسی طرح ہے اور دوسرا کوہٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کافی گرمی پڑی ہے اس دفعہ اور بالکل ڈرائی کنڈیشن تھا بارشی بھی نہیں ہو رہی ہے اس کے بوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جس کو ہم نے اپلیکیشن کی تھی اور دوسری طرح یہ آپ کو ڈیفرنس نظر آئے اس کو ہم نے اپلیکیشن نہیں کی تھی پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے فروٹ سائز میں بھی ڈیفرنس آ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جو اوپر سکن ہے اس کے اوپر کتنے تاغ پنی ہوئے ہیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ اس میں ڈیفیشنسی ہے مایکرو نیوٹرینٹس کی کلشن کی بھی اس میں نظر آتی ہے اور کاپر کی بھی نظر آتی ہے بوران کی بھی نظر آتی ہے یہ آگے جب فروٹ اس کے مزید بڑے ہوں گے تو اس میں کرکنگ کا چانچ زیادہ ہے اس میں نہیں ہے چونکہ اس کا فروٹ سائز پہلے سے اس کا چلک بننا صحیح شروع ہوئے تو پھر ہم آگے انسلاب سے شیئر کریں گے تو یہ زمیدار بھائیوں کے لئے میرا پیغام تھا کہ انار کے پودی کے لئے یہ جو مایکرو نیوٹرینٹس جس کی مقدار کم ہوتی ہے وہ ضرور استعمال کریں اس کا ہمارے پاس یہ ریزلٹ دیکھو ڈیفرنس آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں شکریہ